ویلکم ٹو چودری موبائلز آن پاک بطن یہ بھی وہ وائی ایلیون اس کے نا تاچ بارک نہیں کر رہا یہ آپ کو چیک کرواتا ہوں ابھی تھوڑا سا ویٹ بس موبائل آن ہو جائے فل یہ آن ہو گیا یہ دیکھو یہ ٹاچ بارک نہیں کر رہا اس کا دسپلے اوکی ہے لیکن ٹاچ بارک نہیں کر رہا اس کا ٹاچ الچڈی میں ہوتا ہے یہ دیکھو اس کا یونٹ چینج کرنا پڑے گا اور یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کچھ کوئی بھی یونٹ نیا ڈالتے ہیں نا تو کچھ دن بعد یا تو ورکنگ خود بخود کرنے لگ جاتا ہے یہ ورک نہیں کرتا چھوڑ جاتا ہے کہیں سے چلنے لگیا کچھ ورک نہ کیا تو یہ اس لئے بنا رہا ہوں کہ اس کا فالٹ کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے آتا ہے فول ویڈیو بات کریں انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھا ہے یہ پیدا والا یونٹ جو فلکیل کی اٹھ دیا ہے کہ اس کو اپتار لینا ہے اور یہ ایکسٹر جو گلو لگا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہینڈ سے صاف کرنے پہلی بار بعد میں اچھی طرح صاف کر کے جب فٹنگ کرنے لگے اچھی طرح صاف کر کے وہ فٹ کر کے آپ کو بتائیں گے اب یہ یونٹ نیا لگا کے چک کرتے ہیں کہ اس کا ٹچ ورک کر رہا ہے یا بورڈ میں تو پرابلم نہیں ہے بس آہستہ سے تھوڑی سی فٹنگ کر کے بیٹھ جائے پھر چک چک کرتے ہیں کہ اس کا ٹچ ہوکے ابھی نیو ہیں یہ بیٹری یہ پاور سٹیپ ابھی آن کرتے ہیں ڈسپلی تو آگیا ڈسپلی تو پہلے یونٹ میں بھی بلکل ہوکے تھا اس میں ٹچ ہوکے چل رہا ہے مطلب اس کا ٹچ خراب تھا ٹوٹا ہوا تھا تو وہ خراب تھا یہ بلکل ہوکے برابر کام کر رہا ہے کوئی بھی یونٹ کو فٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح ورک کر لینا چاہیے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے اے بی سی جو سارے ورڈس ٹائپ پر کے دیکھ لینے چاہیے تاہیے کہ کہیں اٹک تو نہیں رہا کو مسئلہ مسائل پسلی سے چاہ کر بلکل ہوکے اب اس کو مسئلہ وہ شیئر کرنے لگا ہوں جس کا جو مین مسئلہ تھا یہ ادھر نا ادھر گلو چلا جاتا ہے جس پر یہ میں نے ٹیپ لگانے لگا آپ بھی جب بھی یہ کوئی یونٹ فٹ کرنے لگو تو تھوڑا سا یہ ٹیپ کا ٹکرا کاٹ کے آپ کو بتاتا ہوں کتہ لگانا جتنا سا کٹا جتنا ڈسپلی کے سٹریپ ہو اس کو اس کے اندر لگا دیا جائے اس میں تھوڑا سا خلا ہوتا ہے یہ لگانے کے وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یونٹ فٹ کرتے ہیں نا تو اس میں گلو چلے جاتا ہے جو بھی ہم لگاتے ہیں اس کو جوڑنے کے لئے تو وہ گلو جو ہے اس کو نا ڈیمج کر دیتا ہے اندر کس ٹیپ کو اس لئے ٹاچ ورک کرنے لگا کبھی لائنیں آگئے یونٹ میں اب اچھی طرح صاف کر لیں اس کو اچھی طرح صفائی ہوگی بلکل بلکل ہوکے کلیر ہوگی تو یونٹ کی فٹنگ بھی بلکل اچھی آئے گی ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہوگی لیکن ایک پورا پروسس سمجھا جائے گا اچھی طرح چاروں کونوں سے سب یہ ٹیپ لگائی جو یہ اندر تک اس کو اس طرح چپکا دینا سائیڈ میں یہ یہ لگانے کے بعد فٹنگ بھی فٹنگ میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا وہ فٹنگ کو اٹھی ہوئی رہ جائے یا سا کچھ نہیں ہوگا بلکل ہی کلیر ہوگا اب اس کو فٹ کر دیں تسلی سے سارے بلکل چاروں سائیڈوں پہ یہ گم لگائیں اتنی سی بس جتنے کہ اس کے فرائم کی فٹنگ میں ہو آیا کہ نیچے الچڈی میں نہ چلے جائے آہستہ آہستہ سارے چارے کونوں سے سینسر والی جگہ چھوڑ گئے کیونکہ سینسر پہ لگیا تو وہ ورک نہیں کرے گا آہستہ سسارے اس کو لگا دوں اب یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے بس اس کو فٹ کر دوں پہلے پیچھے والی سائیڈ تسلی سے بٹھا لو جدرائی سی بگہ رہا ہوتے ہیں بس پیار سے ہلکا سا انر میں فٹ کر دو کیمرا بغیرہ سارے تسلی سے چیک کر لینا کہ بلکل اپنی جگہ پہ پر پروپر بیٹھ گیا یونٹ بیٹھ گیا ہے ابھی بیٹھی لگا گیا پھر بھی اس کو آن کر کے ایک بار پھر بھی تسلی سے چیک کر لیں کہ ورکنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں آرہا وہ ٹیپ لگانے کا اتنا ہی بس اس کا فائدہ تھا تو جو گلو اس کے اندر چلے جاتا تو کچھ دینوں بعد لائنیں شروع ہو گئی لائنیں آ گئی کبھی ٹچ کام کرنا چھوڑ گیا وہ اس لئے اس کا مین مقصد یہ لگانے کا تو اس میں گلو نہ داخل ہو یہ دو ربڈے لگا دی ایک اوپر تھوڑی سی اور لگا دیں یہ کوشش کریں کہ ہڈی جو اس کا پچھلا کور لگانے سے پہلے یہ نا کچھ دے لگا کے رکھ لیں تاکہ اس کی فٹنگ اچھی آ جاتی جیسے کہ دکھایا جا رہا ہے یہ برابر آن ہو گیا بلکل ہو گیا ابھی آپ کو ٹچ بھی چیک کرواتے نا کہ فٹنگ بلکل ہو گیا ہے کیا یہ بلکل برابر ورک کر رہا ہے بلکل ہی ٹھیک انشاءاللہ اس میں مسئلہ بھی نہیں آئے گا یہ مسئلہ کافی بڑت ہوا میں نے کافی کسٹمر آئے کافی کام کر رہا ہے یا ادھر سے ٹچ ڈلوائے ادھر سے ڈلوائے یہ خرابی آ رہی ہے یہ ابھی ورک نہیں کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے یا خود بخود کر رہا ہے یا لائنیں آگئے یہ سارا پروپلم اسی وجہ سے اسی ٹپ کی وجہ سے آتا ہے جہاں پہ ٹپ لگائی ہے ہر جگہ سے بلکل ٹھیک ورک کر رہا ہے ٹھیک ورک کر رہا ہے پلیز لائک اور شیئر